سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے ڈیلتن's law of partial pressures کی ڈیلتن's law of partial pressures کیا ہے یہ ایک law ہے جو کہ پریزنٹ کیا تھا جان ڈیلتن نے اور partial pressures کیا مراد ہے partial یہاں پر ہم ورد دیکھیں گے کہ partial مطلب incomplete کوئی چیز complete نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں partial ہوتی ہے وہ چیز تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ڈیلتن's law of partial pressures یہ کہتا ہے کہ جو total pressure اگر ہم دیکھیں کسی ایک سیلنڈر میں فرض کریں یہاں پر ہم ایک سیلنڈر لے آتے ہیں کہ total اس کے اندر اور یہ ساتھ میں اس کے اندر یہ بھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے بہت سے قسم کی gases ہیں ٹھیک ہے فرض کریں یہ ایک قسم کی gas آگئی اس کے بعد اس کے اندر ایک اور قسم کی gas ہے یہ ایک دوسری ٹائپ کی gas آگئی اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ایک دوسری ٹائپ کی gas آگئی ٹھیک ہے نا تو یہ جو law ہے اس کے ایک آرڈنگ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ law یہ کہتا ہے کہ جو total pressure ہے نا اس cylinder میں ٹھیک ہے یہ cylinder ہے اس کے اندر جو total pressure ہے وہ کتنا ہوتا ہے جو یہ mixture of gases جو یہ gases جو کا جو mixture ہے یہ exert کر رہا ہے وہ کتنا ہوتا ہے کہ اس gas کا pressure پلس اس gas کا pressure پلس اس gas کا pressure ٹھیک ہے ان سب کے اپنے اپنے جو individual partial pressures ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اپنے اپنے pressures جو ہیں جائر سی بات ہے ایک سلڈر میں صرف ایک جو ہمارے پاس ready gas ہے وہ ہی تو پورا اس کا pressure نہیں بنا رہی نا ٹھیک ہے جو اس کا actual pressure ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس والی gas کا pressure ٹھیک ہے اس کو ہم p1 کہتے ہیں اور اس والی gas کا pressure چلیں اس کو ہم small p لکھیں گے ٹھیک ہے p2 کہتے ہیں اور اس والی gas کا pressure p3 کہتے ہیں ان تینوں کو ہم کیا کر رہے ہیں sum up کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے total pressure پی ٹی لکھیں گے اس کے لئے اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کو ہم چلیں یہاں پر ایسے کرتے ہیں اس کو یہاں ایسے نہیں لکھتے بلکہ اس کی جگہ یہاں پر ہم plus کے سائنس ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ law کیا کہتا ہے ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس total pressure ہوتا ہے جو کہ exert کیا جا رہا ہوتا ہے by mixture یہ non-reacting gases ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے non-reacting جو یہ conditions ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے فیلحال ہم یہ کہتے ہیں یہ non-reacting gases ہیں ٹھیک ہے آپس میں react نہیں کر رہے ہیں chemically کوئی الگ سے compound نہیں بنا رہے ہیں اور یہ یہاں پر بس یہ ہم نے ان کا ایک mixture بنا دی ہے ٹھیک ہے اور اس mixture کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ gases ہیں یہ جو pressure exert کر رہی ہے اس cylinder کے اندر ان کے اپنے اپنے دیکھیں individual جو ان کے pressures آ جائیں گے ان کو ہم partial pressure کہیں گے individual partial pressures ان کو جب ہم sum up کریں گے تو total pressure بن جائے گا جو کہ exert کیا جا رہا ہے by this mixture ٹھیک ہے ہم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر PT جو لکھ رہے ہیں یعنی کہ total pressure تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے first of all ہمارے پاس آ جائے گا P1 ٹھیک ہے then ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا ہم کہتے ہیں P2 اور finally ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا ہم کہتے ہیں P3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا یہ delta's law یہ بات جو ہے نا یہ delta's law کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم نے non-reacting کی بات کی تو یہاں پر ہم کچھ اس کی conditions دیکھ لیتے ہیں first of all جو condition آئے گی ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہ non-reacting gases ہوتی ہیں چلیں یہ ہم نے بات کہی تو ہم یہاں پر اس کو mention کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو mixture لیں گے اس میں جو gases ہوں گی وہ non-reacting gases ہوں گی ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ یہ gases اس cylinder کے اندر کیا کریں گی mix ہو جائیں گی homogenously ٹھیک ہے یہ homogenously mix ہو جائیں گی یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح mix ہو جائیں گی یعنی یک جان ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بلکل اچھی طرح mix ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ mix ہو جاتی ہیں homogenously ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے homogenous mixing اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور بات اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی gas ہم کسی container میں ڈالے تو وہ اسی کے volume کے ساتھ اس کا volume وہی ہو جاتا ہے جو اس container کا volume ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر gas اس پر سے ہم یہ بھی assume کرتے ہیں یہاں پر کہ ہر gas جو ہے یہاں پر ہم لکھیں گے each gas occupies entire volume یعنی کہ جو بھی gas اس میں ڈالیں گے وہ entire container کا entire volume جو ہے وہ اس کو occupy کر لے گی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے each gas occupies entire volume of the container ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے یہاں پر لکھ دیا اس کے علاوہ ہم یہاں پر کیا دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس gases ہیں ان کا جب ہم ایک container لیتے ہیں تو اس container کے اندر ایک تو دیکھیں ہم نے یہاں پر ابھی جو بات کی اس کے مطابق تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو volume of the container ہوگا وہ ہی ان gases کا جو ہے وہ volume ہو جائے گا چلے ہم نے یہاں لیئرز میں شو کیا ہے تاکہ یہ مکس ہو کہ ہمیں confusion نہ ہو لیکن یہ پہلی پورے container کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر ایک اور پاس ideal gases ہیں ٹھیک ہے ideal gases اچھا ideal gases ہونے کی وجہ سے کیا ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا volume وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے جو ہم کہتے ہیں gas کے molecules وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو ان کا اپنا volume کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ جو پوری جو ہماری container ہے اس کا volume ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہم کہتے ہیں کہ gas molecules اتنے far apart ہوتے ہیں اتنی زیادہ far apart ہوتے ہیں کہ اگر اس کے درمیان کوئی دوسرے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی دوسرے gas کے molecules موجود ہوں گے اور ایک اور بھی بنا لیتے ہیں اس طرح سے موجود ہوں تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے یعنی ہم ایک طرح سے کہہ سکتے کہ دوسرے کو نظر نہیں آتے یعنی کہ دوسرے کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا اور ان کے اندر جو forces of attraction ہوتی ہوتی ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ہوتا ہے یہ آپس میں دوسرے سے collide نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم کہہ رہے ہوتے کہ یہ جو molecules ہوں اس طرح سے collide کر رہے ہوں اسی طرح ہم کہیں کہ جو جو مولیکیول وہ بھی اسی طرح سے جو کنٹینر کے walls سے collide کر رہے وہ پریشر ہی صرف یہاں پر ہم نے consider کی ہے یہ ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ کونسٹ ہے ٹھیک کونسٹ کو چلے ہم اس تھوڑا ٹھیک کر کے لکھیں گے کونسٹ ہے ٹھیک یعنی کہ جو وولیم آف کنٹینر ہے وہ ہی ہے اور ہم اگر تیمپریچر کی بات کریں تو دیفنیٹلی جو کنٹینر کے تیمپریچر ہم نے کیا ہوگا وہ ہی رہے گ ساری گیس کا تو ہم کہ رہے کہ temperature and volume ہم نے کیا کیا ہوئے ہم یہاں پر کونسٹ لکھیں گے کنٹینر نہیں لکھیں گے کہ ہم نے وولیم اور temperature کو ہم کونسٹ لیا ہوئے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد ہم دیکھ laws یا general gas law کیا کہتا ہے یہ ہمارے پاس کہتا ہے pressure into volume equals n into r into t that is temperature ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے اب دیکھیں ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم ہر ایک gas کا individually یہاں پر لے سکتے ہیں ٹھیک کس طرح سے لیں گے ہمارے پاس دیں گے then ہم یہاں پر لکھیں گے n یہاں پر آجائے گا number of moles جو ہے وہ اس gas کیا جائیں گے n1 لکھ دیں گے اس gas کے then r constant ہے temperature بھی ہم نے constant رکھا ہوئے ٹھیک ہے اس طرح سے آجائے گا یہاں پر جو ہم نے general equation لکھی ہے اس میں گیس 1 کی جو expression ہم نے یہاں پر لکھا ہے ہم پر just p 1 اور divided by v آجائے گا اس طرح سے اور اسی طرح ہم باقی gases کے لئے دو اور gases ہیں ہم نے کیا 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 پر partial pressures کی دیکھیں یہاں پر پر partial pressures جو آئے ہیں ہم کیا سکتے ہم ان کو ایڈ کر سکتے ٹھیک تو ان ساروں کو یہاں پر ایڈ کر لیتے کیونکہ ہم نے یہی کہ دیلٹن ز لاؤ کہتا کیا ہے جو لاؤ ہم یہاں پر study کر رہے ہیں اس کے recording ہوتا کیا ہے ہم پاس total pressure ہے p t جس کو لے سکتے ہیں اور جو اوپر ہم نے equation لکھ میں بھی p کو t لکھ سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ capital t show کر سکتے ہیں total کے لئے بات ہو رہے ہیں capital t show کر یں n number of moles T t show کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے t پہ p subscribe and equal to اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے p1 plus p2 plus p3 ہے تو یہاں پہ اس طرح سے اوپر expression mention بھی کیا تھا اب ہم کیا کریں گے کہ ان کے expressions ان کے لئے ہمارے پاس آئے ہیں جو ہم نے general gas laws سے derive کیے ہیں ان کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ کے لئے لکھا یعنی gas 1 کے لئے لکھا then ہم نے gas 2 کے لئے لکھا ٹھیک ہے اور finally ہم نے کیا کیا gas 3 کے لئے بھی یہاں پر mention کر دیا ٹھیک اور ان تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے sum of their partial pressures اس وجہ سے ان کو add کر دیا اب یہاں پر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ r بھی ہمارے پاس constant t b constant v v constant ٹھیک یہ تینوں چیزیں تو constant چیزوں کی وجہ سے کیا ہوگا ہم یہاں پر common out لے لیں ٹھیک common out کس طرح سے لیں ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا first of all n 1 ٹھیک then ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر add ہوگا کیا چیز n 2 add ہو جائیں گے ہم نے لکھا n 2 number of moles of gas 2 and then اس کے اندر add ہو جائیں number of moles of gas 3 ٹھیک یہ طرح سے ہم نے add کیے اور اس کے بعد total pressure تو آ ہی جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا اب دیکھئے جتنی بھی gases تھی ہمارے پاس constituent gases تھی جب ان کے number of moles کو add sum up کر ہم پاس n1 plus n2 plus n3 کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنا چاہئے total number of moles آنے چاہئے جو کنٹینر میں موجود ہیں مکسٹر کے موجود ہیں تو ہم یہاں لکھ سکتے nt ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر ہم mention کریں گے یہاں پر ہم mention کر دیں گے کہ یہ ہمارے پاس کس طرح سے ہو جائے گی یہ expression ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا ہم لکھیں pt total pressure equals nt r t divided by v یہ ہمارے پاس expression بن جاتا ہے اور اسی expression کے according ہم دیکھیں جو ہم constant values کو constant لیں یہاں پر اس طرح سے ہے تو ہم کہ سکتے ہیں جی partial pressure of gas 1 is directly proportional کیونکہ یہ constant ہے constant کو اگر is equal to sine کے ساتھ compare کر کے یہاں کہتے ہیں is equal to sine کو ہٹائیں تو constant بھی ہٹ جائے گا ہمارے پاس کیا جائے گا یہ partial pressure of gas 1 is directly proportional to number of gas 1 partial pressure of gas 2 is directly proportional to number of moles of gas 2 and partial pressure of gas 3 is directly proportional to number of moles of gas 3 یہ ہمارے پاس Delton's Law کے different modes of expression آ جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے express کرتے ہیں Delton's Law کو ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ہم نے study کیا Delton's Law of partial pressures